اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما علم نافی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا آمین بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ لوگوں کو دو دعاوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں جو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں پہلی دعا ہے جہنم سے خلاصی پانے کی دعا اور دوسری دعا ہے علم نافع اور رزق حلال ملنے کی دعا سب سے پہلے جو دعا ہے جہنم سے خلاصی پانے کی دعا وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجرنی من النار اے اللہ آپ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیجئے جب صبح کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو کسی سے بات کرنے سے پہلے سات مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اگر اسی دن وفات پا گیا تو جہنم سے چھٹکارہ نصیب ہوگا سبحان اللہ بہت ہی مختصر سی دعا ہے ایک لائن کی دعا ہے نماز کے بعد صرف سات مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالی ضرور ہمیں جہنم سے نجات ملے گی اور دوسری دعا ہے علم نافع اور رزق حلال ملنے کی دعا یہ صرف ایک دفعہ پڑھنی ہے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألوکا علم نافع و رزق طیب و عملم متقبلا اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم اور پاک روزی اور قبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں نماز فجر میں بعد سلام پڑھیں اس دعا کو صرف ایک دفعہ انشاءاللہ تعالی رزق حلال ملے گا اور جہنم سے انشاءاللہ تعالی خلاصی ملے گی کوشش کیا کریں کہ اچھی بات کو شیئر ضرور کیا کریں پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض ہے وہ ہم نے لازمی ادا کرنی ہے اور حقوق العباد کی پابندی کا بھی خاص خیال رکھنے ہے ہمیں نے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ